موسیقی 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 ان کو اس طرح کی جو ہے بک پاورز کلاش میں انوالز نہیں ہونا چاہیے یہ میرا پوائنٹ آف یو ہے کیونکہ ہم نے اس میں یوکرین کا حشر دیکھا ہے یوکرین پریزیڈنٹ کی جس طرح سے اپیس تھی اور ان کو نگیٹ کیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ یوکرین کہاں کھڑا ہے تو اب میں یہی سیریسلی ان سارے حالات کے پرسپیکٹیف میں میں ٹائیوان کو اس فورم کے ترور ضرور ایڈوائز کرنا چاہوں گی میرے آرٹیکلز بھی آئے ہیں اس پر ٹاپک پہ کہ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے امریکہ کی ویشیس ٹرپ ملنا ہے صحیح کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی کوئی چیزیں بنانی ہوتی وہ ایک نیرےٹیف بلڈ کرتے ہیں وہ جمہوریت پر آ جاتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے لوگ کو آزادی رہے رکھنے کا حق ہونا چاہیے پیس پہ وہ زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سامنے جو پارٹی ہوتے ہیں اس کو اسے دکھاتے ہیں کہ وہ جو ہے یعنی کافی زیادہ ڈکٹیٹیو ان کا جو ہے اپروچ ہے جیسے ہم نے ریشیا یوکرین کے معاملات میں دیکھا کہ ریشیا کو جو ایک طرح سے لادوین پیوٹن کو جو ہے ایک طرح سے ڈکٹیٹر پریزنٹ کر کے دکھایا ابھی جو ہم یہ معاملات دیکھ رہے ہیں چائنا کے اور تائیوان کے چائنا کو بھی جو ہے اسی طرح سے پریزنٹ کیا جا رہے ہیں اور ایک جو نیرےٹیف بیلڈ کیا جا رہے ہیں ویسٹر میڈیا کی طرف سے بھی وہ اسی طرح کا کیا جا رہے ہیں پاکستان میں سیمیلر ایونٹ ہوا تھا پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو جس دن یعنی انویڈ ہوا ریشیا نے انویڈ کیا یوکرین میں اسی دن جو ہے ہمارے فارمل پرائنمیسٹر امران خان صاحب نے بھی جو ہے وہاں کا دورہ کیا تھا ریشیا کا اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی ٹینشن بلڈ اپ ہو گئے تھے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو بھی کرنٹ سسٹم چل رہا ہے جو ہم ڈیموکریٹک سسٹم دیکھ رہے ہیں جو کہ دنیا میں زیادہ پڑھانا نہیں ہے تقریباً سو 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 سال ہیں جو یہ انٹریڈیو سوا ہے جو ہم بات کرتے ہیں ویسٹرن ڈیموکریٹسی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مزید پاکستان میں چل سکتا ہے یہ موڈل پاکستان کے لئے بنا ہے اور پاکستان میں یہ آگے چل سکتا ہے دیکھیں جہاں تک تعلق یہ ہے کہ امریکہ سو کول چیمپین بندہ یومن رائٹس اور ڈیموکریٹسی کا تو وہ مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر امریکہ اتنا ہی ڈیموکریٹک نورمز این ویلیوز کا حامی ہوتا ہے اور یومن رائٹس کا حامی ہوتا تو جو دنیا بند میں اتنی کیشولٹیز ہوتی ہیں اور جس طرح سے امریکہ جا کے کسی بھی کنٹری کو انویٹ کر لیتا ہے اور وہ سو کول جو ہے ان کے اپنے وہ ہوتے ہیں افغانستان کے اوپر آپ نے جو ہے ایک ویسٹرن انویزن کر کے رکھی آپ نائنٹی ون سے جو ہے وہاں موجود تھے اور آپ جس طرح سے گئے ہیں ان کو ابنڈن کر کے گئے ہیں اور وہاں کو جو آپ نے جو ہے ڈسٹرکشن پھیلائیں ہیں اس کا کون زمیوار ہے صحیح بات ہے وہاں پہ جتنے یومن رائٹس آپ یومن کیشولٹیز نہیں ہیں افغانستان میں اس کا زمیوار کون ہے کیا وہ سب یومن رائٹس کوالیشن کے اندر نہیں آتے صحیح بات ہے کونسی ڈیموکریسی دنیا کی آپ کو یہ علاو کرتی ہے چاہے اگر آپ ویسٹرن ڈیموکریسی کے آپ کونسپٹ پڑھیں تو اس میں جو ہے بیسک جو ہے آپ دیکھیں گرمنٹ فور پیپل گرمنٹ آف پیپل اور گرمنٹ ٹو پیپل تو اس میں کہاں آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے تو امریک جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے کہ وہ اپنے آپ کا ایمیج اس طرح سے پیدا کر رہے کیونکہ ڈائنامکس کی آپ نے بات کی کہ آفٹر پوسکل ورڈ دنیا کا ورلڈ اور چینج ہو گیا ہے ڈائنامکس پولیٹکس انٹرنیشنل پولیٹکس کے چینج ہو گئے اس میں ایک جو ہے دنیا ایک گلوبلائیسٹ ورلڈ میں چینج ہو گئی اس کی اس کا ٹول یہی تھا کہ آپ جو ہے کسی بھی پروپینینڈا کو بار بار میڈیا سوشل میڈیا کے اتنا 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 ریپیٹ کی دیئے کہ وہ ایک سچپن کے سامنے آئے تو اس سے دیکھیں جہاں تک نیشیل جو فیس کا تعلق تھا تو لوگ اس چیز کو ان چیزوں کو جن کو ریالیٹی بنا کے پیش کیا جاتا تھا اسے ایکسا کر لیتے تھے لیکن آپ ایسا نہیں ہیں لوگوں نے ریالائز کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ امریکہ جتنا جو ہے ڈسٹورٹ کر کے جو ہے لوگوں کا ایمیج پیس کر رہا ہے اس کے اپنا ایمیج بہت خراب ہو چکا ہے ہم نے لیبیا میں دیکھا ہم نے ایراف میں دیکھا ہم نے افغانستان میں دیکھا ہمارے پاس امریکہ کی بہت ساری انگنت وہ جو ہے مثالیں موجود ہیں تو میرے خانے میں تو جتنا امریکہ خود ایک نوٹریس انٹیٹی ایک کنٹری کے سطور پر سامنے آ چکا ہے جتنی ہیپوکریسی ویسٹرن ورلڈ اور ان کی سٹراتیجیز کی اور ان کی پولیسیز کی ہیں اور وہ ہمارے سامنے انویل ہو چکی ہیں تو میرا نہیں خیال کی ایک سامسیبل بندہ یا ایک سامسیبل کنٹری اور جہاں تک چائنا کا تعلق ہے کہ چائنا کی اگنسٹ پروپگنڈا ہو رہا ہے تو میں اس پروگرام کی توسط سے میں ایس پروگرام کی توسط سے میں ایس پروگرام کی توسط سے فلوسفی پہ کام کیا وہ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہ وہ جو ہے ویسٹرن ڈیموکریسی کی طرف گئے چائنا کا اپنا سسٹم ہے اور وہ اپنی ایڈیالوجی اور وہی کنٹری دنیا میں سروائف کر سکتا ہے جو اپنی ایڈیالوجی پہ کھڑا ہو اور اپنی ایڈیالوجی کے ساتھ تو جہاں تک یہ خیال ہے کہ چائنا کو جو ہے وہ بنا کے دکٹیٹر بنا کے پیش کیا جا رہے تو مجھے آپ پتانا پسند کریں کہ ڈیکٹیٹر شپ کی ایکچولی ڈیفنیشن کیا ہے کیا ڈیکٹیٹر شپ آپ اپنے نور پہ اپنی ویلیوز پہ اپنی ایڈیالوجی if you and me abide by our ڈیالوجی it means that you and me are ڈیکٹیٹر بالکل نہیں who hell is amerika or the western world to make us understand کہ who we are میرے خانم میں اور میرے خانم میں تو چائنا کو اور چائنا آج نہ صرف ایکنومک سپر پاور نمبر ون ہے بلکہ ملیٹری اس پہ بھی وہ بالکل جو ہے امریکہ کے ساتھ ساتھ تارال چل رہا ہے اسی لیے جو ہے امریکہ اس کی اگینس جو ہے اپنے اگریسیو ڈیزائنگز کو ابھی تک جو ہے ایمپلیمنٹ کرنے میں ناکام رہے اور کبھی نہیں کر پائے گا جہاں تک یہ بات ہے کہ ون چائنا پولیسی تو وہ آج کی نہیں ہے ون چائنا پولیسی آپ کی جو ہے یونائٹیٹ نیشن میں جو ہے اکنولیج ہوئی بھی ہے ایکسیپٹڈ تھے ریکنائز ہے اس میں سگنیٹری امریکہ بھی ہے تو امریکہ اس جو ہے چیز کو جو جو یونائٹیٹ نیشن میں جہاں وہ سگنیٹری ہے اس رول کو کس طرح سے وائلیٹ کر سکتا ہے وہ وائلیٹ اسی طرح سے کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں نیریٹیو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے کافی ظلم ہو رہا ہے تائیوان میں کافی ظلم ہو رہا ہے جو ہے وہ جو ہے ٹائیوان اور یہ چیز آپ کی انٹرنیشنل لوگ کا نوم ہے آپ اس کو کیسے وہ کر سکتے ہیں اور اب میرے خان میں جو نیمسی پیلوسی کا جو ابھی جو ریسنٹ وزیٹ تھا وہ میرے خان میں انٹرنیشنل لوگ کی بلکل جو ہے بریٹر وائلیشن ہے میں اس کا ساتھ نہیں دیتی اور بڑا بڑا پرویکیٹیف وزیٹ تھا میڈم صاحبہ کا کیونکہ کس طرح وہ جو ہے آپ کو پتا ہے وہ ملیٹری ائر پلین پہ گئی ہے بلکل آپ اگر آپ کیا بلکل بلکل اور آپ نہیں یہ تو ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی خاتون جو ہے سپیکر صاحبہ جو ہے پریزنٹ کی مرضی کے بغیر چلی گیا ایسا نہیں ہو سکتا on the record ہے پریزنٹ جو بائیڈن صاحب نے جو ہے on the record ان سے کہا ہے کہ آپ یہ وزٹ نہ کریں ایسا کروشل ٹائم پہ نہ کریں کیونکہ ان کی شی جے پنگ جو ہے چینہ کے صدر جو ہے نینسی پیروسی صاحبہ خود جو ہے candidate ہے upcoming elections میں as president کے طور پہ تو وہ اس طرح سے جو ہے مطلب امریکہ میں اپنے لئے یہ راستہ ہموار کر رہی ہیں کہ look i am here to uphold the sovereignty of you know worldwide تو ایسا کر کے امریکہ میرے خان میں اپنے پاؤں پہ بہت بڑا کڑھا ہمار ہے کیونکہ چائنہ سے بالکل بھی امیدناک کہ جائے کہ چائنہ اپنی self respect پہ اپنی sovereignty پہ کبھی compromise نہیں کرتا اور چائنہ نے اس کی جو ہے ہم نے ایک اگزامپل چائنہ نے اپنا بڑا رسٹرینٹ کیا ہے چائنہ کا رییکشن بہت رسٹرینٹ تھا اس کے باوجود بڑا پرووکیٹیف انویشن رہا ہے اس چیز کو وائلیٹ کیا گیا ون چائنہ پولیسی کو وائلیٹ کیا گیا اس کے باوجود اس نے صرف ملیٹری ڈرلز تک خود کو محدود رکھا ہے جبکہ میرے خیال میں آپ چائنہ پروپوگینڈ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چائنہ جو ہے اگریسیف کنٹری چائنہ جو ہے وائلیٹ کر رہا ہوتا ہے انٹرناشنل لاؤز کو جب کیسا نہیں یہ سارے ایکشن جو ہے ہم یو ایس اے کی طرف سے دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں کو جو ہے تھرڈ وائل وار کی طرف جائے گی اور وہ وقت آ چکا ہے یہ مطلب ہم تھرڈ وائل وار سے وقت کم فاصلے پر آگئے ہیں اور کسی وقت بھی کوئی بھی ایک انسین ایکشن جو ہے وہ دنیا کو تبائی کی دہانے پر پہنچا دے گا دنیا کے حساب سے پاکستان دنیا کے جو ڈینیم ایکس چینج ہو رہے ہیں معاشی معاملات سے کافی زیادہ بگریں گے پوری دنیا کیسے پاکستان کے نہیں جو جیرم پاول ہے جو فیڈرل ڈیزرف کے جو پریسیڈنٹ ہے انہوں نے بھی ریسیشن کا انڈیگیٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو ہائیپر انفلیشن کے ساتھ ریسیشن کے اگر معاملات ہوں گے تو پاکستان کہاں کھر ہے تو جو بریک کے بعد ہم اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 پاکستان بھی بات کریں گے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں اپریل کے مہینے سے ہم نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ معاملات چینج ہو رہے ہیں ڈراسٹکلی چینج ہو رہے ہیں اور ہماری معیشت جو ہے وہ صدرنے کا نام نہیں لے رہی ہے آئی ایم ایف کے پاس جو ہے ہم مزید نئے پہ نئے شرائط پہ جاتے جا رہے ہیں اور یہ معاملات کب تک چلیں گے پیٹرول کا کیا ریٹ ہوگا اور ڈالر آیا ہمارا تھمے گا کہ نہیں تھمے گا تو یہ جو ہم بات کریں گے تو وہ سب جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہے پاکستان کے کیا معاملات ہیں پاکستان کے آپ کیا ڈینیمکس دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اپریل کے مہینے میں پرائیم منسٹر اس وقت کے عمران کھان صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمن انہوں نے رشیہ کا دورہ کیا اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں معاملات خراب ہو گئے اور پھر ہم نے جس حساب سے پارلیمانی نظام کو دیکھا جس حساب سے اس کے معاملات خراب ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران کھان صاحب جو ہے اور پی ٹی آئی ہے وہ اگر اپوزیشن میں رہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر ہی رہتے ہیں وہ زیادہ بینیفیشل تھا کہ یہ جو سٹریٹ پر آگئے ہیں اور سٹریٹ پر آگے کے ایک طرح کا کیاوس والا معاملات ہو گئے تو وہ زیادہ جو ہے اپروچ بیٹھا رہے لیکن جانتے پاکستان کی پولیٹکس کا تعلق ہے تو لیکنی سے کہ اس جس ناسٹی دیٹی گیم اور اس میں جو آپ کے پولیٹکل ایکٹرز ہوتے ہیں وہ جسنا ان سینس سینس سے بلی جو ہے پلی کرتے ہیں اندی پلی وک اگنس کانٹری اور وہ نا ناشنل انٹرز کو دیکھتے ہیں اور پورسنل انٹرز کو دیکھتے ہیں عمران خان صاحب ایک باعت سائل کو سٹراغل کر کے پاور میں آئے اس کے بات ان سے اتنی امچور جو ہے ریاکشن کی توقع نہیں دی دیکھیں ووٹ آف نو نو کانفیدنس بلکو ہم ڈیموکرسی میں کہتے ہیں کہ اگر کسی پرائم نیسٹر کا آؤٹ کرنا ہے یا اس کو بیٹھنا ہے تو ہی ان شی شوڈ بی ہاں نمبر تو انجوائ پریمیر شیب اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کے پات ایک بڑا گریشیز ایگزیکٹ کا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اس وقت اسمبلی ڈیزولف کر دیتے جس وقت ان کو یہ ایسا نہیں ہے جس طرح کا ایٹموسفیر بن گیا تھا اس کے بعد عمران خان صاحب کو انٹیلیجنس پیوری کی طرف سے انڈیکیٹ کر دیا گیا تھا اس طرح کی پولیٹک ہونے والا ہے اگر عمران خان صاحب اس وقت اسمبلی ڈیزولف کر دیتے تو یہ اتنا سارا جو ہے ایک طرح کا کنٹری کا نام خراب آپ نہ ہوتا کیونکہ عمران خان صاحب سے جو ریکشن آیا سپیکر صاحب جس رہا بیٹھے رہے اور پھر اسمبلی کو ڈیزولف کیا گیا اس کے بعد ایک تماش کیونکہ کونسٹیٹوشن کو تو بیرائے والیٹ کیا کونسٹیٹوشن نو نو انسٹیٹوشن نو پرسن اس ابو دی لو این ابو دی کونسٹیٹوشن بیلکو آپ نے کونسٹیٹوشن کی دستان دھجیاں رہے ہیں کہ آئیم 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 بیشک میرے پیچھے میرے پیچھے یو ایس سے بھی کھڑا ہو میرے پیچھے چائنا بھی کھڑا یا میرے پیچھے ملک کے ایک بہت مضبوط مقتدر حسنی بھی کھڑی ہو یا ادارہ بھی کھڑاؤ میں کونسٹوٹوشن جو ہے ایک پیس آف پیپر نہیں ہے چھیک کہ آپ نے پیس آف پیپر لیا اور اس کو پھاڑ کے ہوا میں اڑا دیا کی اس پھر آپ کے ملک کے جو ہیں آپ کے لوئرز ہیں آپ کے پارلیمنٹ کے لوگ ہیں وہ آپ کے پارلیمان کے لوگ اس پہ کام کرتے ملک کونسٹوٹوشن دیتے اور کونسٹوٹوشن آپ کا اپروف ہوتا ہے پارلیمنٹ کے طرح آپ اس کی درجہ نہیں اڑا سکتے اور آپ اس کے بعد امران خان سب اپنا ویٹ بہت اوپر کر سکتے تھے اگر وہ وہاں سے ریزائن کرنے کے بجائے کیونکہ امران خان سب ویٹ 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 رول اور وہ جو ہے اگر وہ اسمبلیز میں پیٹھے رہتے اور سٹریٹ پولیٹکس کے بجائے یہ ناز ظاہر کرتے کہ بڑا اچھا میسیج نہ سو آپ کے عوام کو جاتا بلکہ آکھر بورٹ بڑا 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 ہوا ہے اور میرے خان امران خان صاحب جو ہے امران خان صاحب اپنی سیاست کر رہے تو یہ دکھانے کہ لول ایم 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 تو ایسا نہیں ہو سکتا صحیح بات ایک حلقہ جو آپ سپورٹر اور ووٹر وہ تو کھڑا ہوگا صحیح بات ہے لیکن آپ ملک کی آپ کس طرح سے امیج کو ملائن کر رہے ہیں کیا کسی نے سوچا ہے اور شہباز شریف شہاب جو ہے جس طرح سے آئی ایم ایس کی جو ہے کنڈیشن کو ٹرم کو ابلائش کرتے ہوئے جو آپ پیٹرول آپ کو ریکمنڈیشن آتی ہے پیٹرول کی پرڈیکٹس کو جو ہے قیمت کم کریں تو بجائے قیمت کم کرنے کے روپے کھڑا دیتے آپ پاپ کا ملک ہے کس کا ملک ہے صحیح بات ہے آپ کس طرح سے کرتے ہیں جب آپ کو ریکمنڈیشن دے رہیے چاہتر روپے کم کریں تو چاہتر روپے کم کرنے کیا چاہتر روپے بڑھا رہے دیکھیں اس میں جا تک میں سمجھاؤ نا تو مجھے جا تک لگتا اس میں جو 80% جو آوام الناس کی گلتی ہے اس طرح سے گلتی ہے کیونکہ ہم وہ indirect tax دے رہے ہیں اور documented economy پر نہیں جا رہے ہیں ہم جو ہیں اگر documented economy پر جائیں تو government کے پاس obviously revenue generate ہو جائے IMF نے بھی بورو کر چکے 21 ارب ڈالر 21 billion ڈالر پاکستان جو ہے کہ پاکستان کو کوئی undo نہیں کر سکتا یہ جو معاملات چلتے ہیں ہمارے پاس جو پاکستان میں فنکشنل ہوتا نظر نہیں آرہ 75 سال ہو گئے اس کو انہی چیزوں کو highlight کیا اس کے جو معاملات ہیں ہماری موسیقی